یار مجھے ایک بات سمجھائیں کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیتا ہے بربادی ہونا ہے نا ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا محل بنائے فیکٹریاں بنائیں امپائر کھڑے کر دیئے اور ایک وقت آیا کہ ایک ایک کر کے سب بگ گیا کیوں پیچھے کیا تھا سوت تھا مجھے بتاؤ اللہ سے جنگ کر کے بربادی ہونی ہے ٹھیک ہے نا ایک تو دنیا میں نقصان الگ ہے آخرت کی بربادی الگ ہے اللہ سے جنگ ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود شیطان جو دماغ میں خیال ڈالتا ہے نا وہ بڑا عجیب سا وہ خیال پتہ کیا ہوتا ہے ایکچولی وہ توقل ہلا ہوا ہے ہمارا ہم مضبوط تو ہیں نہیں شیطان کہتا ہے یار یہ مولوی صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر سوت کے بغیر تو کاروباری ختم ہو جائے گا جھوٹ نہیں بولوں گا تو مالی نہیں بکے گا ملاوت نہیں کروں گا تو لے گا کون مجھ سے اچھا سوری پوری مارکٹ جھوٹ بول کے مال بیچ رہی ہے میں اکیلا سچا ہوں گا تو میرے مجھ سے کون خریدے گا تو اترہاں ترہاں کے وسوسے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے ایک بات بتائیے اگر کوئی یہاں ایسا بیٹھا ہے یا مجھے سن رہا ہے لائیو کہ جو حرام کمارا ہے سوت سے رشوت سے ملاوت سے اس کو پیسے مل رہے ہیں روزی مل رہی ہے جتنے چاہیے وہ کمارا ہے نا میرا سوال یہ ہے کہ جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے اسے پھر بھی مل رہا ہے اگر کوئی اللہ کو رازی کرے گا تو اس سے اللہ روک لے گا مجھے جواب دے نا اچھا رسک دینے والا کون ہے سب مل کر جواب دیں رازق کون ہے یہ ہمارا ایمان ہے نا تو اللہ کو ناراض کر رہا ہوں اور روزی روٹی مل رہی ہے حرام مل رہی ہے میں حرام چھوڑ کر اللہ کو رازی کر کے حلال کی طرف بڑھوں گا تو کیا وہ رب میری روزی روک لے گا یا تو پھر میرا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کے سوا ماد اللہ کوئی اور روزی دیتا ہے جب ایمان یہ ہے کہ رب نے ہی روزی دینی ہے تو پھر تو ختم ہو گئی نا ناراض کر رہا ہوں پیسے مل رہے ہیں ارے رازی کروں گا اور ملیں گے برکت والے ملیں گے رحمت والے ملیں گے اب تو پیسہ آتا ہے بیماری بھی ساتھ آ رہی ہے حرام کا پیسہ تو آ رہا ہے ٹینشن بھی ساتھ آ رہی ہے دوائیں آ رہی ہیں جب حرام نہیں کماتے تھے تو تنی دوائیں نہیں کھاتے تھے اب کتنی دوائیں کھاتے تھے نین نہیں آتی لوگوں کو ٹینشنیں الگ ہیں بچوں میں لڑائیاں الگ ہیں فیملی میں جھگڑے الگ ہیں پیسے بہت ہیں بچے فرما بردار نہیں ہیں ہم جاتے لوگوں کے گھروں میں یار ایسے ایسے مسائل لوگ بتاتے ہیں وہ حرار ہو جاتے ہیں کہ عربوں روپے ہیں اور بھائی بھائی کے خون کا پیاسہ ہے ایک دوسرے پہ کیس کیے ہوئے ہیں کیا فائدہ ایسے پیسے کا یار کہ بھائی میرا نہ رہا بہن میری نہ رہی میں باباپ کا نہ رہا باباپ میرے نہ رہے باباپ کے ساتھ بچے لڑڑے ہیں تو یہ کہیں حرام کا پیسہ تو نہیں ہے کہ جو ہماری فیملی لائف کو ختم کر گیا جو ہماری محبتوں کو ختم کر گیا جو ہمارے سکون کو خارت کر گیا بتاؤ پیسہ کس لیے کماتے ہو سکون کے لیے نا پیسہ ہے اور سکون نہیں ہے تو کیا کرنا ہے اس پیسے کا پیسہ استعمال ہی نہیں کر پارے اتنی بیماری ہے تو کیا کام اس پیسے کا اس سے تو وہ غریب اچھا جو دال روٹی کھا کر سکون کی نینس ہوتا ہے حلال بھی کماتا اور بچے بھی فرما بردار ہیں حلال کماتا ہے گھر میں ٹینشن کوئی نہیں ہے تو وہ زیادہ سکون والا ہے نا